بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج اٹھارہ مائی ہے جمرات کا دن ہے اٹھاریس گھنٹے کی ڈیڈ لائن کے بعد آج دوبارہ سمات ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں عمران ریاض صاحب کے معاملے کے اوپر اس سمات میں آج کیا ہوا عمران ریاض خان صاحب کو تو پیش نہیں کیا جا سکا لیکن کچھ پوزیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور ساتھ ساتھ جو چیو جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں انہوں نے بقیادہ طور پر بارہ گھنٹے سوری چوبیس گھنٹے کا یعنی کل دن بارہ بجے تک کا ٹائم دیا اور کہا ہے کہ کل آخری جو ہے آپ کے پاس موقع ہے آج سمات میں کیا کچھ ہوا جو آئی جی صاحب آئے وقفے کے بعد انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بتائی ہیں جو کہ پہلے علم میں نہیں تھی کورٹ کے بھی اور پہلے ریکارڈ پر نہیں آئی تھی آج کی سمات کا حوال آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ اس میں جو ہے بقیادہ طور پر لاہور ہائی کورٹ کی طرح سے سرزنش کی گئی ہے برمی کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ آپ لوگ جا کے بستروں میں سو جاتے ہیں اور ایک جو ہے وہ سب اسپیکٹر لیول کے بندے کو جو ہے وہ آپ لوگ دے دیتے ہیں تفتیش جس کو جنسیوں کے پاس جانا تو کجا ان کو تو شاید وہ ڈر سے جنسیوں کے دروازے کے سامنے سے بھی نہ گزرے یہ ساری چیزیں آج کی سمات میں ہوئیں آج جو ہے سمات ہوئی ڈی پی او سے آل کورٹ نے جو ہے وہ رپورٹ جمع کروا دی جس کے اوپر چیف جسٹس نے جو ہے پولیس کی رپورٹ کے اوپر عدم اتمنان کا اظہار کیا کیونکہ بتایا گیا کہ یہ رپورٹ جو ہے ایک سب اسپیکٹر لیول کے بندے نے بنائی ہے اس کے اوپر عدالت نے کہا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا اور بیٹھ کر رپورٹ لکھ دی باقی تو کچھ نہیں کیا اس کے بعد جی آپ نے اٹھاریس گھنٹے صرف اس رپورٹ کو تیار کرنے کے لیے صرف کیے چیف جسٹس صاحب نے کہا رپورٹ تو یہی کہہ رہی ہے کہ عمران ریاض خان ہمارے پاس نہیں ہے عدالت نے کہا یہ تو آپ لوگ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جی عمران ریاض ہمارے پاس نہیں ہے اس رپورٹ میں نئی کیا چیز ہے اس کے اوپر سرکاری وکیل سے جو ہے جج صاحب نے پوچھا اس کے بعد سرکاری وکیل نے کہا کہ جی مقدمہ درج کر کے ہم نے تفتیش شروع کر دی ہے سب اسپیکٹر کے حوالے تفتیش کر کے ڈی پیو صاحب سو گئے یہ کہا گیا عدالت کی طرف سے کہ ایک سب اسپیکٹر کو تفتیش دے دی اور ڈی پیو صاحب جا کے سو گئے پولیس نے ابھی تک کچھ نہیں کیا عمران ریاض کی زندگی کو خطرہ ہے اور آپ لوگوں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا آپ چھے دن سے کچھ نہیں کر پا رہے آپ کی حدود سے بندہ غیب ہوا ہے وہ کدھر ہے کسی کو کوئی پتا نہیں چل سکا اگر پولیس بازیاب نہیں کروا سکتی تو بتا دے ہم کسی اور ایجنسی کو آرڈر کر دیں گے اگر عمران ریاض نے کچھ غلط کیا ہے تو آپ اس پر مقدمہ درج کریں ہم اس کے لیے آپ لوگوں کو نہیں روکیں گے یہ بقیت اور پھر جوجستے صاحب کی طرف سے کہا گیا ڈی پیو صاحب نے گزشتہ سماعت پر خود کہا کہ میں سارا معاملہ خود دیکھوں گا مگر بعد میں تفتیش ایک سب اسپیکٹر کے حوالے کر دی عدالت آئی جی اور ایجنسی ہے کسی ذمہ دار افسر کو طلب کریں اچھا وہ وکیل کی طرف سے کہا گیا عمران ریاض صاحب کے وکیل کی طرف سے کہ عدالت جو ہے وہ ایجنسی اور آئی جی صاحب کو جو ہے جنسی کے کسی بندے کو اور آئی جی صاحب کو طلب کریں ہمارے پاس کون سا اختیار ہے کس اختیار کے تاحت بلائیں چیف جسٹس صاحب نے پوچھا آپ معاملت کے لیے ایجنسی کے ذمہ دار افسر کو طلب کر سکتے ہیں عمران ریا صاحب کے وکیل نے کہا اب جی آئی ٹی کی تشکیل کے لیے حکومت کو لکھ سکتے ہیں چیف جسٹس کا سرکاری وکیل سے استفسار سرکاری وکیل کو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ ایک جی آئی ٹی بنانے کے لیے جو ہے وہ حکومت کو لکھیں ہم ایجنسی کو کیوں بلائیں ہم نے کیا لینا ہے ان سے یہ حکومت کا کام ہے آپ ان سے کوارڈینیشن کر سکتے ہیں چیف جسٹس کا سرکاری وکیل سے مقالمہ لاؤرہ کوٹ نے آئی جی پنجاب ہم سیکٹری پنجاب اور ایڈیشنل چیف سیکٹری کو دو گھنٹے میں طلب کر لیا اور عدالت نے سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی یہ پہلا پارک تھا اور اس کے بعد انہیں نے آئی جی کو ہم سیکٹری کو اور ایڈیشنل چیف سیکٹری کو طلب کر کے دو گھنٹے کے لیے سماعت ملتوی کی اس کے بعد جی سمات دوبارہ شروع ہوئی جس میں آئی جی پنجاب اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری سمیت دیگر افسران جو ہے وہ عدالت آگئے اور سمات شروع ہو گئی اس کے اوپر جی آئی جی پنجاب اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری سمیت دیگر افسران عدالت میں موجود تھے تو آئی جی پنجاب نے عمران ریاض کی بازیابی کے لیے مزید مولت مانگی اورانہ نے کہا جی کہ ہم نے رابطہ کیا ہے ہمارا ایجنسی سے رابطہ ہے بقیٰ طور پر آئی بی آئی ایس آئی کا کہا انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا ان سے رابطہ ہے اور جو ہے ہمیں کچھ مولت دی جائے عدالت نے آئی جی پنجاب کو عمران ریاض کو کل سوہ بارہ بجے تک جو ہے وہ بازیاب کرانے کی مولت دی ہے لیکن عدالت نے آئی جی پنجاب کو کل سوہ بارہ بجے تک تمام تفتیشی رپورٹس بھی ہمراہ لانے کی ہدایت کی یہ اس کی تفصیل جو ہے میں آپ کو تھوڑا سا بزید بتاتا ہوں جو عدالت میں ہوئی پولیس تفتیش کر کے احسان نہیں کر رہی برحال یہ جو ہے عزر صدیق ایڈوکیٹس بیچ میں ہے وہ ایک اور معاملہ تھا اس کے اوپر انہیں بات کی لیکن ایک چیز جو میں آپ کو یہاں پہ رپورٹ نہیں ہوئی ٹی وی کے اوپر وہ بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جی آئی جی صاحب نے یہ بتایا کہ جی یہ گاڑی جو ہے وہ راستے میں جو ہے ایک تو اس گاڑی نے کوئی موٹر وے جو ہے وہ استعمال نہیں کیا وہ مختلف راستے استعمال کرتے ہوئے گئی ہے ہم نے سیسٹیو فوٹیج دیکھی ہے وہ مختلف مواقع پہ جو ہے مختلف چھاؤنیوں میں داخل ہوتی تھی وہاں سے نکلتی تھی اور آگے چلی جاتی تھی آخری جو نظر آئی ہے وہ گاڑی وہ ہمیں نظر آئی ہے جناب ایبٹ آباد اور ایبٹ آباد جو ہے پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں ہم ایک دفعہ پھر جو ہے جو ایجنسیز ہیں ان سے رابطہ کریں گے ہم سینٹیو فوٹیج تختیش کا بھی استعمال کر رہے ہیں کل سوہ بارہ بجے تک ہمیں ٹائم میں تو ہم سوہ بارہ بجے تک کال عمران ریاض سخان صاحب کو انشاءاللہ پیش کر دیں گے اس کے اوپر عدالت نے انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے ضرور آپ ایک جو ہے ٹیم بنائیں ایک کمیٹی بنائیں جس میں جو ہے آپ ایجنسیوں کے لوگ بھی شامل کریں لیکن یاد رہے کہ ایجنسیوں کے لوگ جو ہوں وہ جو ہے وہ عام لیول کے لوگ نہ ہوں مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی پولیس والا ایجنسی کا یا کوئی اس طرح کا عام بندہ جو ہے اس میں ڈال دیں بلکہ تھوڑے ہائی لیول کے جو آفیسرز لیول کے لوگ ہیں کوشش کریں کہ آپ ان کو اس میں شامل کریں اور اس معاملے کو جو ہے سارٹ اوٹ کریں اور اس کا حل نکالیں تاکہ جو ہے جو فیملی کو پریشانی ہے یا جو عمران ریاض خان صاحب نہیں مل رہے اگر ان کے اوپر کوئی کیس ہے کوئی مسئلہ ہے تو آپ جو ہے ان کا وہ مسئلہ جو ہے بے شک آپ ان کے اوپر کیس کر دیں آپ عدالت میں ان کو پیش کریں عدالت میں پیش کر کے عدالت کے سامنے آپ نے ثبوت رکھیں ثبوت رکھنے کے بعد اگر اس کو سزا ہوتی ہے تو ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر جو ہے عمل درامت جو ہے کریں گے لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ غائب ہو گیا ہے آپ کی دفتر سے بندہ غائب ہوا ہے آپ کے جیل سے آپ کے ایریا سے بندہ غائب ہوا اور آپ ابھی تک اس کو بازیاب کروانے میں کامیاب نہیں ہوئے یہ ساری آج کی سمات ہوئی جی اس سمات کا جو ہے کچھ پوزیٹو پہلے ایک ایف آئی آر جو ہے وہ والد کی جو ہے اس میں مدیت میں اس کے اوپر الگ سے میں ایک ویڈیو کر لوں گا عمران ریاض خان صاحب کے والد کی مدیت میں ایک ایف آئی آر بھی درج ہو گئی اب دوسری جو ہے ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آئی جی صاحب نے مقرد دور پر بتا دیا کہ بندہ اس منجاب میں نہیں ہے بندہ کہیں کیپی چلا گیا ہوا ہے اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے پولیس والوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی پریشر عدالت قائم رکھے گی عدالت بار بار بلائے گی آئی جی کو اور ان لوگوں کو تب جا کے یہ کیس آٹھ آٹھ ہوگا کیونکہ اگر عدالت کا پریشر کم ہوا لوگوں نے بولنا چھوڑ دیا تو میرا خیال سے پھر ظاہری بات ہے عمنا ریاض صاحب جدر بھی ہیں جہاں بھی ہیں جس کے پاس بھی ہیں تو ان کو بھی مزید وہ ملے گا کیونکہ ابھی تک تو آپ نے دیکھا کہ کوٹ بھی ہائی کوٹ لہور ہائی کوٹ کے چیف جسٹس بار بار کہہ رہے ہیں آئی جی کو بلائے ہوم سیکٹری کو بلائے فلاں کو بلائے سب کو بلائے لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا ظاہری بات ہے معاملہ جو ہے وہ زیادہ زیادہ اوپر تک لگتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے ان معاملات کو اس طرح نہیں دیکھا جا رہا اور نہ ہی ویسے ہم دیکھتے ہیں روز کہ ادھر ہمارے ہاں تو سپریم کوٹ ہائی کوٹ وغیرہ ہمارے ہاں ہائی کوٹ اسلامباد ہائی کوٹ سے تو بہت سارے یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں ان کو جب چھوڑا جاتا ہے آرڈر کیا جاتا ہے کہ ان کو رہا کیا جاتا ہے وہ باہر نکلتے ہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے تو کوٹ نے باقید طور پر کہا ہے اسلامباد ہائی کوٹ نے بھی کہ یہ کیا معاملہ ہے آج جو ہے ایک سماعت میں جب انہوں نے جو ہے کچھ لوگوں کی رہائی کا کہا کہ ان کو رہا کر دیا جائے غالباً شریعہ رفیدی صاحب کی وائف تھی اور ایک اور خاتون تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کیا کرتے ہیں ہم یہاں سے رہا کرتے ہیں آپ باہر سے دوبارہ گرفتار کر لیتے ہیں اب ایسا نہیں ہونا چاہیے نہیں تو اس کے سخت نتائج اللہ کرے عدالتیں جو ہے اس طرح کے معاملات کو جو ہے سرٹ کریں اس طرح کے معاملات کو خود دیکھیں اور ان معاملات کو جو ہے بہتر طریقے سے حل کرنے میں جو ہے ذرا تھوڑا اچھے طریقے سے پیش آئیں تاکہ یہ معاملات جلد سے جلد ساٹھا اور بارہ جو دعا ہے اللہ کرے اللہ پاک کرم کرے اپنا کل سوہ بارہ بجے تک کا وقت ہے اللہ کرے عمران ریاض صاحب کو پیش کر دیا جائے کیونکہ آج صحافیوں نے جب پوچھا آئی جی صاحب سے بار کہ آج پیش کر رہے ہیں جب وہ آئے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ظاہری بات اللہ کرے ان کے پاس کل کوئی جواب ہو دعائیں ہیں عمران ریاض خان صاحب کے لئے ان کی فیملی کے لئے اور جو ہے اللہ کرے وہ اپنے بچوں کے پاس بخیر و آفیت حفاظت سے واپس آ جائیں اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے اوپر یا کسی اور اس کے اوپر انشاءاللہ دوبارہ ملقات ہوگی اللہ پاکستان کا حمی ناصر ہو اس کے خلاف سانسشن کرنے والوں کو نسل نابود کرے ظالموں کو برد کا نشان بنائے مظلوموں کو انصاف ملے اجازت دیں پاکستان زندہ باد اللہ حافظ